موسیقی پارٹنر ایسی کوئی صورت نظر نہیں آرہی جس کو اپنی فلم نے کاسٹ کیا جائے ہاں یہی میں سوچ رہا ہوں سیٹ اگر آپ کہیں تو میں محمد علی صاحب سے ڈیٹ لیا ہوں اپنے کون محمد علی اجی وہی اپنے اتنی اوچھی فلم تھوڑی بن رہی ہے جو ان کو کاسٹ کیا جائے اپنے ملائے والے چاہے گا اب علائے صاحب اب تو چاہے والا نہیں ڈیریکٹر ہے سٹارٹ کٹ بس سمجھ گیا سمجھ گیا کٹ کٹ شاہد وہ دیکھو اوہ خسن کی امی ہے میں ہوں عشق کا ڈیڑی مزدی کی نادو آل کہ ہے وکفہ بھی ضروری چلو چلدی کرو مرگے میرے بائی ساتھ بھی ایک ایک کو کولی مار جوں گا سارا کام مجھے خود کرنا بڑتا ہے دیکھ چلو سرینا چلو چلدی کرو اوہ ایسی تھی لین باہت تک ایسیہ بھی نہیں بہنی مدارک ہو سر سپڑے ہیٹس پہل اسلام علیکم میں ہوں جمشید جان محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹر لائف ٹی وی آپ کی خدمت میں آلڈ میں لے کر آیا ہوں مائی فیوریٹ ٹاپ ٹین مائی فیوریٹ ٹاپ ٹین میں چھٹے نمبر پر میرے پاس ہے آلمی جاسوس آلمی جاسوس جی اگین پروڈیوز بائے ستی شانند صاحب ایوریڈی پکچرز اور بڑا ایک تعلق بن گیا تھا ایوریڈی کا جان صاحب کے ساتھ اور جان صاحب بھی ایوریڈی کے بغیر کوئی فلم نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ان کا یہ جتنا سپین ہے ان کی جو کنٹینیوسلی دس سپر ایٹ فلمیں ہیں ان میں سے نو جو ہیں ایوریڈی کے فلمیں ہیں اس فلم کا میوزک دیا تھا امجد بابی صاحب نے اگین ستی شانند صاحب کی فرمائش پر کیونکہ ستی شانند صاحب بڑے میلیڈیس آدمی ہیں اور میٹھا میوزک پسند کرتے ہیں اور امجد بابی صاحب نے بہت خوبصورت میوزک دیا تھا اس فلم کا نغمات تھے سعید گلانی صاحب کے اور اس فلم کی کاسٹ بھی بڑی کاسٹ تھی اور اس زمانے میں بڑا ایک ٹرینڈ تھا کہ جی ٹائٹل رول کون کر رہا ہے تو اس فلم کے ٹائٹل رول میں جتنے بھی ایکٹرز اس فلم میں تھے وہ سب کہتے تھے کہ ہم اس کا ٹائٹل رول کر رہے ہیں بیسیکلی ٹائٹل رول تھا اس میں ازار قاضی صاحب کا جو جاسوس بنے تھے اور اپارٹلی تھوڑا غلام مہدین صاحب کا بھی لیکن جو ہے باقی جو بھی کاسٹ میں لوگ تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ٹائٹل رول ہم ہی کر رہے ہیں اس فلم کے کاسٹ میں تھے ازار قاضی صاحب جان صاحب کے فیوریٹ مصطفیٰ قریشی صاحب غلام مہدین صاحب عجب گل قویتہ منزہ شیخ عابد علی عاصف خان اسلام لاٹر حمائیو قریشی اور یہ بڑی سائنس فکشن ٹائپ فلم بھی تھی جو ہم آج سنتے ہیں کہ یہ بومنگ ہو رہی ہے اور میزائلز ہیں اور اس فلم میں اس دور میں وہ چیزیں ساری دکھائی گئی تھی یہ فلم کچھ جیمز بونڈ ٹائپ فلم تھی اور اس کا جو جانرا تھا وہ بلکل اگزیکلی جو ہے وہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کو جیمز بونڈ مووی دیکھ رہے ہیں اور اس کے جو کلائمیکس تھا وہ بڑا سائنس فکشن تھا اس زمانے میں تو لوگ سوچتے بھی نہیں تھے کہ کوئی پاسورٹ زوا کریں گے اور جو ہے وہ کمپیوٹر میں اس طرح ڈالیں گے تو کوئی میزائل لانچ ہوگا کیا ہوگا کس طرح ہوگا تو اس فلم میں ساری وہ چیزیں دکھائی گئی تھی تو آپ اگر یہ فلم دیکھیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا اس فلم کی شوٹنگ کراچی، بینگکوک، سری لانکا، اسلام آباد میں کی گئی تھی اور اس فلم میں بڑا ایکشن سٹنڈس اور گیمکس بہت تھے اس فلم کے اندر جو جیسے جیمز بونڈ کے گیجٹس ہوتے ہیں پھلکل اسی طریقے سے اس میں ازار کالی صاحب جو جاسوس بنے تھے ان کے گیجٹس وغیرہ سارے دکھائے گئے تھے اور اس کے علاوہ اگر جو اس فلم کا سب سے ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ جان صاحب کی جو نات ہوتی تھی فلم کے اند میں یا ہمد ہوتی تھی کوئی سوفیانا کلام ہو جاتا تھا جس کے بعد کانی بلکل چینج ہو جاتی تھی اس فلم میں بھی ایسے ہی تھا جان میں بلکل جو ایک نات آتی ہے اور فلم کے جو ایک دم سینیریو چینج ہو جاتا ہے اور ایکشن شروع ہو جاتا ہے نمبر فائیف پر میرے پاس ہے چوروں کا بادشاہ کیا ہے کافر کون بہ چکا ہے انسانوں سے زیادہ تو جان پروں میں ہمدردی ہے شرابات اگر یہ انجیکشن نہ ہے تو پیشن مٹ جائے گا اب یہ گھوڑے کی زوم یہ پٹی کہاں نہیں جا رہا ہے ہے تو یہ انجیکشن پیسے بھی لائے چوروں کا بادشاہ ایک بڑی دلچسس فلم ہے جان صاحب کی لائن سے چار فلمیں سپر ہٹ ہو چکی تھی جس میں سے تین بڑی میکا بجٹ موویز تھی تو لوگ نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ تو اتنے مہنگیے فلم بناتے ہیں تو ہٹ ہو جاتی ہے سستی بنائیں تو پتہ لگے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا تو اس بات کو انہوں نے ایک چیلنج لے لیا کہ یار لوگ ایسا کہتے ہیں تو میں ایک سستی فلم بناتا ہوں یہ فلم جان محمد صاحب نے خود پروڈیوس کی تھی اور ٹائٹل آتا تھا تھا پروڈیوس بائی جان محمد جممن تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا نام ہے جان محمد جممن تو میں آپ کلیر کروں آج دیکھنے والوں کو میٹو لائف کے تواسط سے کہ ان کا نام جان محمد جممن ہی ناں کا نام تو بیسکلی جان محمد خان تھا لیکن جو ہے وہ ان کا ایک پارٹنر ہوا کرتے تھے ان کا نام تھا جمنا داس وہ ایک سلیپنگ پارٹنر تھے جو جمنا داس تھے ان کا نک نیم تھا جممن تو لوگ ان کو کہتے تھے کہ جممن تو پروڈیوس بائی جان محمد اور جممن آتا تھا لیکن لوگوں کو یہی غلط فہمی ہے کہ ان کا نام جان محمد جممن ہے لیکن میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اکثر کبھی میں کسی کو کہتا ہوں کہ جان محمد صاحب نے فلم بنائی تو کہتے ہیں جان محمد جممن مجھ سے پوچھنے کہ ان کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور کی بات کر رہے ہیں صدمہ یقیناً بہت بڑا ہے قادر خان اور پھر بیٹے افسر کے علاوہ کوئی بھی بچہ نہیں مل سکا زندہ ہوتے تو ملتے نا چابر کی بولی نے میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو سمندر میں ڈبھو دیا سب کچھ لٹ گیا کیا کر میرا سب کچھ مٹ گیا جب چوروں کا بادشاہ شروع ہوئی تو سب سے مرالہ پہلا تھا کاسٹنگ کا تو اگین جان صاحب کے فیوریٹ اظہار خازی صاحب مصطفہ قریشی صاحب اور آصف خان صاحب اس میں ویلن تھے قبیتہ قبیتہ بے گم نے بہت فلموں میں ان کے کام کیا ہے تو یہ ایک کاسٹ جو ہے وہ اسیمبل کر لی گئی اب کیونکہ ان کو لو بیڈیٹ فلم بنانی تھی تو انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے ایکٹر لے دیں جو بلکل نئے ہوں تو اس میں جہاں سے ایک ایکٹر اس زمانے میں نئے نئے آئے تھے محمد علی شاکی صاحب کی پہلی فلم تھی ہے جو پاپ سنگر تھے پاکستان کے اینبل کے اس کے علاوہ راہیلا آغا ان کی جو ہے یہ فلم تھی پہلی کوئی میجر فلم تھی اور میں آپ کو اس میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے ایسا کوئی ڈریکٹر یا پروڈیسر کوئی رسک لے سکتا ہے اور جو آج تک لوگوں کو پتہ بھی نہ لگا کہ فلم میں یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا کیونکہ جان صاحب نے ارادہ کر لیا تھا کہ ایک لو بجٹ فلم بنائیں گے تو اس فلم کے جتنے سیٹس تھے وہ ہنڈر پرسنٹ سیٹس وہ سارے جو ہے نا ہمارے گھر میں لگے تھے اس میں ایک لبارٹری کا سیٹس تھا اسپطال کا سیٹس تھا تھانے کا تھا جیل کا تھا کافی سارے سیٹس تھے ہمارے گھر میں بہت بڑا ہال تھا اس کے اندر سو سیٹس لگے اور اس فلم میں میں نام نہیں لوں گا لیکن کچھ ایکٹرز ایسے تھے جو کہتے تھے کہ یہ جان صاحب کو کیا ہو گیا ہے کوئی ویڈیو فلم منا رہے ہیں اپنے گھر میں منا رہے ہیں پوری فلم اور اس کا جو آؤٹڈور بھی تھا وہ سارا ہمارا پی سیچس بلوک ٹو میں کراچی میں گھر ہے تو اسی کے اطراف میں گلیوں میں وہ کچھ گھوڑے کی پاسنگز تھی تھا وہ تھا، تھرلز تھی وہاں پیکچرائز ہوئی ہیں اس فلم کا جو کلائمکس ہے آج گلستانے جوہر بہت آواد ہو گیا ہے لیکن جہاں پہ ہل ٹاپ لون ہے وہ در پہاڑیاں ہوا کرتی رہی تو سارا کلائمکس وہاں شوٹ ہوا ہے دور دور تک کوئی آدمی نہیں ہوتا تھا وہاں پہ موسیقی 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 اور پتنین کو کیا ہو گیا ہے یہ کیا بنا رہے ہیں کوئی ویڈیو فلم منا رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہے ہیں لیکن اگن جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے وہ فلم میں اتنی بڑی ہٹ سابت ہوئی کہ لوگ پریشان ہو گئے گئے یہ تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا اور اس فلم میں اگن وہ میں نے بھی تھوڑے پہلے جیسے دوسری فلم کا ذکر کیا اس فلم میں جو ٹائٹلز آتے تھے اس میں کاسٹ آتی تھی اور پھر لکھاتا تھا انڈ اب آب آل ہورس بہادر اس اس میں کاریکٹر تھا گھوڑے کا اس گھوڑے کا اس گھوڑے کا نام تھا بہادر اور وہ کمال گھوڑا تھا جی مطلب اس نے اتنا ذہین گھوڑا تھا وہ ایک سین ہے اس فلم میں کہ ڈاکٹر باہر آتا ہے اور کمبارڈر آواز جاتا ہے اور ہاتھ میں اس پرسکپشن ہے کہ اگر یہ دوائی نہ ملی تو اس کا مالک مر جائے گا تو وہ گھوڑا جو ہے اس کے ہاتھ سے وہ پرچی لے لیتا ہے اور پہنچتا ہے ایک میڈیکل سٹور پہ جا کے پرچی گراتا ہے تو وہ کہتا ہاتھ میں پیسی لائے ہوں چاہے تھے لیکن پاس سے لایب اس ج méцы نہیں لائے ہوں چاہے. تو بھی کہتا ہے دوائے ہیں اس گھوڑاً پھولے کا ملتا ہے اس کے مویر دہمرو ہے کہ جوڑا چاہے تھا اور وہ گھوڑے کا سٹور کا مجان ل μποڑ جو �رس پر پار jacket ماز جس کے پارچ رکل سٹور پہ جوڑا ہے وہ م Verse سٹور پہ جلறہ ہے اور وہ لگ ہے جب وہ اس پر کرتا ہے اور لوگ دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد وہ دروازہ تورتا ہے اور اللہ تم میں دابع ہا ہے اور اس کے پارچ N models مل اگر آپ پکچرائز کرنے کا سوچیں بھی تو آپ نہیں کر سکتے اور لوگ ایکسیپٹ کرتے تھے یہ ایک بڑی بات ہے دیکھیں کہ اس قسم کا کام سوچنا پہلے سوچنے کے بعد کیا پبلک ایکسیپٹ کرے گی وہ رسک لینا اور پھر اس طرح پکچرائز کرنا کہ لوگ ایکسیپٹ کریں اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد انجوائیں اس کو اور اس کی تعلیہ بجائیں اپریشیٹ کریں یہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے بہر حال جی جب فلم لگی تو اس کی ریلیز میں بھی ایک بڑا معاملہ ہوا کہ اس فلم کی ریلیز پنجاب میں تھی میاں خالص فروض صاحب کے بعد اور سندھ میں جو ہے وہ ریلیز ابھی عید میں ہارٹلی میرے خیال تین دن رہ گئے تھے تو میری والدہ نے فون کیا ستیش اند صاحب کو تو ستیش صاحب سے کہا کہ یہ فلم عید پہ لگانی ہے تو کون لگائے گا یہ فلم تو ستیش صاحب کی اپنی فلم ایک لگ رہی تھی ہننامہ تو انہوں نے کہا بابی میری تو اپنی فلم لگ رہی ہننامہ اید پہ تو انہوں نے کہا یہ پھر کسی اور کی فلم ہے تو آپ دیکھیں انہوں نے زمانے میں کیا ریلیشنز ہوتے تھے ستیش صاحب نے کہا کہ جی آپ ایک کام کیجئے جان صاحب سے کہیں پرنٹ کسوا دیں بس تو اید سے تین دن پہلے وہ پرنٹس ان کے پاس گئے ہیں اور فلم انہوں نے ریلیز کی اور اپنی فلم کے سامنے ریلیز کی مجھے آپ کون سوچ سکتا ہے کہ ایک دسٹریبیوٹر بھی ہے جو پروڈیوسر بھی ہے اس کی اپنی فلم ہے اس کے سامنے سامنے فلم لگا رہا ہے اور وہ ہنگامہ نہیں چلی اور چوروں کا بادشاہ سپر ہٹ ہو گئی اس کی ہیروینز ہوتی اس میں ایک ہیروین تھی کبیتا بیگم اور ایک ہیروین تھی رہیلا آخا تو فلم جب شروع ہوتی ہے یہ بسکلی ایک لوسٹ ان فاند فورمولے پہ فلم تھی کہ بچے شروع میں کھو جاتے ہیں اور پہ کلامیکس پہ ملتے ہیں اور میرے والد کا جو بسکلی فیوریٹ جانرہ تھا فلم لگوں کے لیے بنانے کے لیے وہ یہی تھا لوسٹ ان فاند تو فلم کا جو فرس پورشن ہے جہاں بچے ابھی کھوے ہیں وہاں پہ ابھی بچے چھوٹے ہی ہیں لیکن راہیلا آخا ساہبہ وہ ایک ویلن کے دین پہ جو ہے گانا ہو رہا ہے جس میں راہیلا آخا جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہیں اس کے بعد کٹ ٹو بچے جوان ہو گئے ہیں اور محمد علی شہ کی اپنی ہیروین سے ملتے ہیں وہ اگین وہ راہیلا آخا ہے لیکن گیٹ اپ ایسا چینج ہے کہ جو بچپنے کی سینج ہیں اس میں ان کے وہ کالے بال اور الگ ڈرسنگ الگ میک اپ آج تب کوئی نہیں پہچان پایا اور جب جوانوں کے جو ملیے دو ان کے بال کے باال راہیلا آخا بچے ابھی بچے ہیں تو راہیلا آخا وہاں ڈانس کر رہی ہیں بیسی وہ آپ آج کل کہہ سکتے ہیں اس کو کہ آئیٹم سانگ کر رہی ہیں اور جب بچے جوان ہو دیں تو وہ ایک بچے کی ہیروین ہے وہ تو میں خود حیران ہو دوں گے کوئی اتنا کانفیٹنس ہو سکتا ہے کسی کے باس کہ وہ ایک ہیروین کو جو ہے دو دفا پیش کر دے اور آج تک لوگ نہ پکڑ پائیں اس کو اور سپر ایٹ فلم ایسا بھی نہیں ہے کہ جی آئی اور چلی گئی تو یہ بھی ایک بڑی یاد تھی اس فلم کی جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا تھا لگتا ہے محبت کی خودگردی نے تمہیں اندھا کر دیا ہے میں پہلے انتھی تھی مگر اب میری آنکھیں کھن گئے ہیں یہ کچھا مائے فیورٹ ٹاپ ٹین میں نمبر چار پر میرے پاس ہے منیلا کی بجلیا مرن گھاٹی جہاں پر ہیروں کا خزانہ آئے وہاں تک پہنچنے کے لیے پہاڑوں کو توڑنا ہوگا اور پہاڑوں کو توڑنے کا مطلب ہزاروں مزدوروں کو موت کے موں میں دھکیل نہ ہوگا یہ بات بابا حیدر بھی جانتا تھا اور میں بھی اس بات سے انجام نہیں ہوں کہ پہاڑ ٹوٹے گا تو اس کے پیچھے تھاٹے مارتا ہوا سمندر قیامت بند کرائے گا اور مزدوروں کی زندگیاں چھین کے نکل جائے گا سنو سبراج نہ میں خود ایسا کروں گا اور نہ کسی اور کو کرنے دوں گا یہ تم ہی کروگے منیلا کی بجلیا ایک بڑی یونیک فلم ہے اور میری لسٹ میں تو یہ نمبر چار پارے لیکن جان صاحب کی لسٹ میں نمبر ون پڑتی ہے وہ کہتے تھے کہ اتنی لیوش فلم اور اتنی بڑی فلم اتنی بڑی کاسٹ کی اور اتنی پراپر شوٹ ہوئی فلم پتہ نہیں میں دوبارہ کبھی بنا سکوں نہ بنا سکوں اور یہ ایک وہ فلم ہے جس نے مطلب جو ڈیریکٹر کی فلم تو تھی تھی یہ پروڈیسر کی فلم بھی تھی کہ اس نے پروڈیسر کو اتنا خوش کیا اس فلم میں کہ کچھ ہوتا ہے کچھ کماؤ پوتھ فلمیں ہوتی ہیں یہ اس فلم میں سے تھی کہ جس نے مطلب آپ یہ سوچے کہ اس کے سنیمیٹو گریفی جان صاحب کی اپنی تھی اس میں آرٹ ڈیریکشن ان کی اپنی تھی خود ڈیریکٹر تھے فلم کے پروڈیسر خود تھے اس فلم کے کہانی جلیل افغانی صاحب نے لکھی تھی سکرین پلے اور ڈائلوگ سید نور صاحب کے تھے میوزک ایم اشرف صاحب کا تھا اور فلم میں دنیا جہان کی کاس تھی یہ ایک کو پروڈکشن فلم تھی جس کو سری لنکا سے سینہ سمر سنگے صاحب نے کو پروڈیوس کیا تھا اور پاکستان سے میلے والے صاحب نے اس کے ڈسٹریبیوٹر بھی شتی شانند صاحب تھے اور کمال کی فلم تھی مطلب میرا خیال ہے کہ اتنی مہنگی فلم جو ہے وہ جے جے پروڈکشن میں کبھی بھی نہیں منی اس میں اتنا بڑا قلعہ ایک لگایا گیا تھا سگریہ روک ایک سوی لنکا میک جگہ ہے وہاں پر فلم میں کاسٹ میں آپ کو بتانے ہوں گا تو میں پوری بتا بھی نہیں بھاؤں گا اتنی لمبی چوڑی کاسٹ تھی پانچ چھے ہیروینیں چار پانچ ہیروز ابا والد ازار خاضی صاحب عابد علی صاحب قویتہ بابر اور اس فلم میں جو بابر صاحب کا جو کریکٹر تھا اس میں پہلے غلام عویدین صاحب کو کاسٹ کیا گیا تھا لیکن کچھ ڈیٹس کا ایشو ہو گیا تو غلام عویدین صاحب بڑے پکے ہیں اس بات میں نا کہ وہ اپنے جو بھی کمیٹمنٹ پورا جو کمیٹمنٹ کرتے ہیں وہ پورے ہی کرتے ہیں تو ان کی کمیٹمنٹ کئی اور تھی یہ ڈیٹس جو فال ہو رہی تھی یہ ان کی کمیٹمنٹ میں نہیں آ رہی تھی تو اس لئے اسے وہ فلم نہیں کر پائے وہ لیکن جو ہے وہ آپ گھر آپ فلم دے کہ سبیتہ بھی تھی اس میں ہیروین ہمائیوں کو رشی تھے عدیب تھے نوتن تھی تو یہ بہت لیوش اور بہت بڑی فلم تھی اور اس میں جب اس فلم کا ٹائٹل ہے منیلا کی بجلیاں اور یہ فلم ہنڈیڈ پرشنٹ شوٹ ہوئی ہے سری لنکا میں تو آج تک جو ہے وہ کوئی لوگ فلم دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں کہہ پاتا کہ یہ منیلا میں نہیں شوٹ ہوئی ہے اور یہ سری لنکا میں شوٹ ہوئی ہے اس میں صرف منیلا میں دو دن کا پیچ ورک کیا گیا تھا اس میں بھی کوئی ایکٹر نہیں گیا تھا وہ صرف کچھ پاسنگز اور سڑکوں کے شورٹ اور یہ وہ سوچھ لینے تھے تو ڈیسز جو ہے ہیروینوں کو اگرہ کے لے گئے اور کچھ کچھ ایکسٹرز وہاں سے ہائر کیے ان کو پہنا کے کہیں پاسنگ لینے ہی کچھ کرنا اور وہ فلم ایڈجیس کر دی اپنے حساب سے اور فلم جو ہے وہ بہت خوبصورت فلم تھی اس فلم میں جب شوٹنگ شروع ہوئی اس کی تو منسون ویدر تھا سری لنکا میں تو بہت زیادہ بارشیں تھیں تو آج کل کے دور میں لوگ بارش میں شوٹنگ بند کر دے تھے اس زمانے میں بہت خوبصورتیز کم ہوا کرتی اور یہ فلم جو ہے توٹلی بڑی آوڈور میں ہوئی ہے تو وہاں جنریٹرز وغیرہ وہ دور بھی نہیں تھا تو جان صاحب نے کہا کہ میں شروع کے دوتی دن کنفیوز ہو گیا کہ کبھی باتل آجاتے ہیں کبھی سورج آجاتا ہے کبھی بارش شروع ہو جاتی ہے کبھی اندھیرہ ہو جاتا ہے تو میں مطلب کیا کروں کہ ایک ہی سین چل رہا ہے اس کے اندر موسم چینج ہوتا جا رہا ہے تو انہوں نے اب ایک بلکل نئی ٹیکنیک سے اس کی فوٹوگریفی کی اور اس کے بعد ان کو اس فلم پہ فوٹوگریفی پہ بھی ایوارڈ ملا اور وہ نیشنل ایوارڈ ہو رہے تھے اسلام آباد میں رضا میر صاحب بہت بڑے سینیمیٹو گریفر ان کے شاگر تھے کامران مرزا صاحب وہ بھی بہت بڑے سینیمیٹو گریفر ہیں تو گاڑی رضا میر صاحب اتر رہے تھے اور کامران مرزا صاحب ان کے ساتھ تھے تو میرے والی صاحب جیسی وہاں سے گزرنے لگے 소개人 سے سلام کیا رضا میر صاحب کو ان کا ایدھر آو جان اور کامران، مرزا صاحب سے کہا کہ تم نے فون دیکھیه تو جی میں نے نہیں دیکھی اس جیوری میں جو ہے رضا میر صاحب تھے جو سینیمیٹو گریفر کا ایوارڈ تھے وہ جیوری کو ہٹ کرے تھے و رضا میر صاحب اور کامران مرزا ساب کا بھی نام ہے ایورڈس کی لسٹ میں، نومینیشنز میں Wille اور جان ساب بھی نام ہے تو تو تم نے دیکھی اور کامران مرزا ساب سے فبیر لیسٹ کے لیسلت بھی نام جان에요 تو ان اگر آپ نے کچھ نہیں دیکھا دیکھ کیاائے فلم کیا change scene اتنی خوبصورت اس قرائی و Canalی موسیقی 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 موسیقی